بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جنگ اس وقت یوکرین میں لگی بھی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس جنگ سے بہت سے کنٹریز جو ہیں وہ سیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے اس وقت روس جو ہے وہ یوکرین کے اوپر حملے کر رہا ہے کس طرح سے یوکرین جو ہے وہ اپنے آپ کو روس سے بچا رہا ہے مارچ کا مہینہ تقریباً اینڈ ہو گیا جون کے اندر نئی بجٹس آئیں گے تمام دنیا کی گورمنٹس جو ہیں وہ اپنے بجٹ پیش کریں گی ڈیفنس بجٹس بھی پیش ہوں گے امریکہ بھی اپنا ڈیفنس بجٹ پیش کرے گا دیفنیٹلی امریکہ اپنے ڈیفنس بجٹ میں پچھلے سال سے زیادہ اضافہ کرے گا پچھلے سال امریکہ کا ڈیفنس بجٹ تقریباً 715 بلینڈ ڈالر سے 725 بلینڈ ڈالر کے درمیان تھا اس سال اس بجٹ کے اندر امریکہ اضافہ کرے گا اور اب امریکہ جو ہے وہ اپنے بجٹ کو تقریباً ایک ٹرلینڈ ڈالر کے قریب لے کے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ امن پسند ملک ہے ایک ٹرلینڈ ڈالر کے ساتھ اس کا ڈیفنس بجٹ ہے لیکن امن سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے ویل ہپاکریسی میں آپ نے کسی کو تمگا دینا ہو تو میرا حیال سے امریکنز کو یہ تمگا جانا چاہیے امریکہ کا بجٹ آ رہا ہے بہت سی چیزیں امریکہ بدلنے جا رہا ہے اپنی ائر فورس کے اندر آج ہم ان چینجز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایف ٹونٹی ٹو کا خاتمہ دیکھوں گا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ایف ٹونٹی ٹو جہاز کو جو ہے نا وہ ختم کرنے جا رہا ہے میں نے آپ کو اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا کہ ایلٹی میٹلی امریکہ نے چار جہاز جو ہیں ان کو رکھنا ہے جن کے اندر ایک ایف ٹھٹی فائیو ہوگا ایک ایف ٹھٹین ای ایکس ہوگا ایک ایف سکسٹین ہوگا یا اس کی کوئی ریپلیس فارم ہوگی اور چوتھا جو ہوگا وہ این گیڈ ہوگا یعنی کہ سکس جنریشن والا ایف ٹونٹی ٹو کی اس وقت امریکن ایر فورس میں کوئی گنجائش نہیں اور امریکن ایر فورس جو ہے وہ اس کو نکالنے جا رہی ہے اب دو ہزار تیس کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر امریکن ایر فورس نے جو پروپوزلز دی ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سو پچاس جہاز جو ہیں ان کو کم کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر ایٹ ٹین وار تھوگ جہاز ہوں گے میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا شوق ہے ایٹ ٹین جہاز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بیس جہازوں کے اندر سے تھا دنیا کے بیس کلوز ایر سپورٹ جہازوں کے اندر سے تھا لیکن یوکرین اور رشیا کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایٹ ٹین جیسے جہاز جو ہے وہ اب تقریباً رینڈنٹ ہوتا جا رہے ہیں کیوں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ان ایک سو پچاس جہازوں کو جن کو امریکن ایر فورس کم کرنے جاری ہے ان کے اندر ایٹ ٹین جہاز ہوں گے ایف ٹینٹی ٹو ہوں گے ٹی ون جے ہاکس ہوں گے اور کے سی ون ٹین ٹین سٹریٹو ٹینکرز ہوں گے اب امریکہ جو ایڈ کرنے جاری ہے ان کے اندر ایف ٹین ٹین ہے لیکن جو انہوں نے پہلے پرپوز کیے تھے ان سے کم ایف ٹین ٹین ایر فورس لے گی ایچ ایچ سکسٹی ڈبلیو جولی گرین کومبیٹ ریسکیو ہیلیکاپٹر جو ہے وہ امریکن ایر فورس لینے جاری ہے اس بجٹ کے اندر امریکن ایر فورس نے بی ٹین 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 ریڈر بومبر جو کہ ان کا نیکس جنریشن کا بومبر ہے سٹیلت بومبر ہے اس کے لیے زیادہ پیسے وہ رکھنے جاری ہیں کیونکہ ابھی وہ بنا رہے ہیں اور اس سال جو ہے وہ ای بلیو اس کی وہ فرس فلائٹ کریں گے دنیا کے سامنے تو کم سے کم لے آئیں گے فرس فلائٹ ای بلیو کہ اس سال یا اس سے اگلے سال وہ کریں گے اس کے علاوہ ہائپرسونکس کے اوپر جو ہے وہ امریکن ایر فورس زیادہ پیسے خرچ کرنے جاری ہے اور اس پرپوز ڈیفنس بجٹ داکومنٹ کے اندر امریکن ایر فورس نے بتایا کہ وہ اپنے نیکس جنریشن ایر ڈومینس پروگرام کے لیے جو ہے وہ زیادہ پیسے رکھنے جاری ہیں یعنی کہ بی ٹوینٹی ون بومبرز ہائپرسونکس اور سکھ جنریشن جہاز جو ہے وہ امریکن ایر فورس کے ٹاپ پریورٹی ہیں اس کے علاوہ وہ ای تری سینٹری ای ویکس کو جو ہے وہ ریٹائر کر دیں گے اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی اس پرپوز ڈاکومنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سال امریکن ایر فورس کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً سات فیصد بڑھ جائے گا اور یہ ایک سو بیاسی بلین ڈالر سے بڑھ کے ایک سو چورانوے بلین ڈالر ہو جائے گا اور اس ایک سو چورانوے بلین ڈالر میں سے تقریباً ایک سو ستر بلین ڈالر ایر فورس کے حصے میں آئیں گے اور باقی جو پیسے ہیں وہ سپیس فورس کو دے دیے جائیں گے اس وقت جو امریکہ کا ایر چیف ہے اس کا ایک سلوگان ہے ایکسلریٹ چینج اور لوس یعنی کہ اپنی چینج کو جو ہے وہ ایکسلریٹ کرو یا اپنے ایڈورسری سے جنگ جو ہے وہ ہار جاؤ اس لیے اس بجٹ کے اندر زیادہ تار ریسرچ ڈیویلیپنٹ اور ٹیسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا جائیں گے اوورال اس بجٹ کے اندر تقریباً نو بلین ڈالر جو ہے وہ ریسرچ ڈیویلیپنٹ اور ٹیسٹنگ کو دے دیے جائیں گے جن کے اندر گراؤنڈ بیس سٹریٹیجک ڈیٹرینٹ یعنی کہ آپ کے جو نوکلئر ویپنز وغیرہ ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے گا این گیٹ یعنی کہ سکس جنریشن جہازوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے گا بی ٹویٹی ون فیملی آف سسٹمز کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا ان چار چیزوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نو بلین ڈالر جو ہیں وہ مختص کی ہیں بیسکلی امریکن ائر فورس چیپ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے تھریٹ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اس طرح سے ہی ہم اپنی ائر فورس کو جو ہے نہ وہ امریکہ کے اس وقت جو ایڈورسریز ہیں ان کے اندر رشیا ہے نورتھ کوریا ہے ایران کو بھی وہ کہتے ہیں لیکن میرا نہیں حال کہ ایران ان کا کوئی بہت بڑا ایڈورسری ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ان کا ایڈورسری ہے وہ اس وقت چائنا کو مانتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ہارڈ چوائسز جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی اور اپنا جو پرانا سامانہ جو لیگیسی سامانہ ہمارا اس کو ہمیں ایک موڈرن ایکوپمنٹ سے ریپلیس کرنا پڑے گا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ایئر فورس تیار ہے کہ وہ ایڈین جہازوں کو جو ہے وہ ریپلیس کر دے ختم کر دے پہلی فیز کے اندر ٹوینٹی ون ایڈ نیشنل کارڈ کے ایڈین جہازوں کو جو ہے وہ فیز آؤٹ کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ ایف سکسٹینز ریپلیس کریں گے اس سال ٹوٹل بطال اس ایڈین جہازوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پہ یہ ایف سکسٹین جو ہے وہ اس سکوارڈرن کے اندر شامل کر دیے جائیں گے ای ٹین جہاز جو ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کولڈ وار کے دوران اس کو ریزائن کیا گیا تھا اور اس کو یورپ کے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا تاکہ اگر ریشیا اپنے آرمٹ کولمز کے ساتھ یورپ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو ای ٹین جہاز جو ہے کلو سپورٹ فراہم کر کے ریشین ٹینکس کو جو ہے وہ تباہ کرے گا لیکن اب یوکرین کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ای ٹین کا جو کاؤنٹر پارٹ تھا یعنی کہ ایسیو ٹینٹی فائیو جہاز تھا اس کو یوکرین کے مین پیٹس نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے نشانہ بنایا اور بہت سے ایسیو ٹینٹی فائیو جہاز جو ہے ان کو مین پیٹس نے جو ہے وہ گرا دیا اب امریکن ائر فورس یہ سوچ رہی ہے کہ افغانستان جیسے ملک کے اندر تو ای ٹین جہاز جو ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے پاس کوئی مین پیٹس نہیں تھے کوئی سٹنگر میزائل نہیں تھے اس وجہ سے وہاں پہ تو ای ٹین نے اچھے طریقے سے کام کر دیا لیکن اگر امریکہ کو رشیہ سے لڑنا پڑ جاتا ہے یا امریکہ کو چائنا کے ساتھ لڑنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ ان ممالک کے پاس اچھے سرفیس ٹو ائر میزائلز موجود ہیں اور یہ ای ٹین جہاز جو ہے یہ اتنی لو لیول فلائنگ کرتے ہوئے کسی مین پیٹسے بھی نہیں بچ سکے گا اور کم سے کم اگر تباہ نہیں ہوتا ای ٹین لیکن پھر بھی یہ جو مین پیٹس ہیں یہ ایک ای ٹین کو کرپل ضرور کر دیں گے اور اس کو جنگ سے جو ہے وہ نکلنا پڑے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ کے اندر ایس ایو ٹینٹی فائیو جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ای ٹین کا یہ کاؤنٹر پارٹ تھا اس کو یوکرین نے کس طرح سے ایفیکٹیولی جو ہے وہ نشانہ بنایا اور رشیہ کو بہت سے ایس ایو ٹینٹی فائیو جہازوں سے جو ہے وہ ہاتھ دونا پڑا اس کے علاوہ ای ٹین کا جو بیسک کام تھا یعنی کہ ٹینکس وغیرہ کو نشانہ بنانا یہ کام اب انٹی ٹینک گائیڈیڈ میزائل جو ہے وہ اچھے اور سستے طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ٹینک کو نشانہ بنانے کے لیے اب آپ کے پاس یہ انٹی ٹینک گائیڈیڈ میزائل جو ہے وہ آگے میں ہیں اور ای ٹین جیسے جہاز جو ہے ان کو بہت زیادہ رسک لینا پڑتا ہے ٹینکس کو تباہ کرنے کے لیے اور یہ جو انٹی ٹینک گائیڈیڈ میزائل ہیں ان کو ایک فوجی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اٹھا سکتا ہے اور چھپکے ایک ٹینک کے اوپر فائر کر کے اس ٹینک کو کم سے کم کرپل کر سکتا ہے اگر پورے طریقے سے تباہ نہیں بھی کر سکتا تو اس ٹینک کی جو فارورڈ مومیٹا اس کو وہ اچھے طریقے سے روک سکتا ہے اس لیے اب امریکن ائر فورس یہ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ہم اس ای ٹین جہاز کو جو ہے وہ بالکلی جو ہے وہ فیز آؤٹ کر دیں کیونکہ افغانستان میں تو یہ کارامت تھا لیکن رشیہ اور چائنہ کے خلاف یہ اچھے طریقے سے افیکٹیو لی کام نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ امریکن ائر فورس جو ہے اس نے اس سال یہ پلان بنایا کہ وہ تیتیس پرانے اف ٹینٹی ٹو فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو ریٹائر کر دے گی اب بیسیکلی یہ جو تیتیس اف ٹینٹی ٹو جہاز تھے یہ بلوک ٹونٹی والے اف ٹینٹی ٹو جہاز تھے اور ان کو پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا اس وقت امریکہ کے پاس تقریباً 186 اف ٹینٹی ٹو ہیں جن کے اندر سے یہ تیتیس جہاز جو ہیں یہ پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتے تھے باقی 153 جہاز جو ہیں وہ کامبیٹ کے اندر استعمال کیا جاتے تھے اب امریکن ائر فورس نے فیصلہ کیا کہ ان تیتیس کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور ان کو بونجیارڈ کے اندر بھیج دیا جائے گا اور باقی جو 153 اف ٹینٹی ٹو بچ جائیں گے وہ کامبیٹ میں بھی حصہ لیا کریں گے اور نئے آنے والے پائلٹس کو ٹرین بھی کیا کریں گے اگر امریکن ائر فورس ان اف ٹینٹی ٹو کو اپنے ساتھ رکھے تو اس کو اگلے آٹھ سالوں کے لیے تقریباً 1.8 بلین ڈالر چاہیے ان کو کامبیٹ پریڈی بنانے کے لیے اس وجہ سے امریکن ائر فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ 1.8 بلین ڈالر جو ہے وہ بچائے گی ان F-22 کو جو ہے وہ ریٹائر کرے گی اور یہی 1.8 بلین ڈالر جو ہے وہ F-35 کی موڈنائزیشن کے اندر جو ہے وہ پیسہ لگا دے گی F-35 کی موڈنائزیشن میں اور جو باقی F-22 بچتے ہیں ان کے موڈنائزیشن میں یہ 1.5 بلین ڈالر جو ہے وہ لگا دے گی اور جو باقی پیسے بچیں گے وہ سکس جنریشن جہاز کے پروجیکٹ کے اندر لگا دیں گے لیکن ساتھ ہی امریکن ائر فورس نے اس ڈاکومنٹ کے اندر بتایا کہ جتنے بھی باقی یہ ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹرز بچ جائیں گے ان کو وہ تب تک ریٹائر نہیں کریں گے جب تک یہ سکس جنریشن والا جہاز جو ہے وہ بن کے ائر فورس کے اندر انڈکٹ نہیں ہو جاتا لیکن آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ایف ٹوئنٹی ٹو کا جو بیگننگ آف دی اینڈ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب امریکن جو ہیں وہ ایف ٹوئنٹی ٹو کو اس سال سے اندر نے ریٹائر کرنا شروع کر دیا تیتیس جہاز وہ اسی سال ریٹائر کر دیں گے باقی وہ تب تک رکھیں گے جب تک ان کا سکس جنریشن جہاز نہیں بن جاتا اور الٹی میٹلی جب سکس جنریشن جہاز بن جائے گا تو وہ ان ایف ٹوئنٹی ٹو کو پکا ریٹائر کر دیں گے اس کے علاوہ اس بجٹ ڈاکومنٹ میں بتایا گیا کہ امریکن ایف ٹوئنٹی 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 کے ڈرونز سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں امریکن سیئے یہ جو ہے وہ یہ ڈرونز استعمال کرتی ہے وہ اس کے ڈسپوزل کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ان کو جس طرح سے چاہتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں امریکن سیئے یہ پاکستان سے انہی ڈرونز کے آپریشنز کے لیے جو ہے وہ بیسز مانگ رہی تھی جس کو پاکستان کے گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بدلے میں امریکنز نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک سبق سکھانے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور جس کا ذکر جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنی اس تقریر کے اندر بھی کیا امریکن سیئے یہ کے پاس ایک اپنی ڈرون فورس ہے جس کو وہ خود سے استعمال کرتی ہے اس کو اس ڈرون فورس کو استعمال کرنے کے لیے کسی ائر فورس کی ضرورت نہیں پڑتی کسی نیوی کی ضرورت نہیں پڑتی کسی سے اجازت نہیں لینے پڑتی جس طرح سے چاہتی ہے اس طرح سے امریکن سیئے یہ اس ڈرون فورس کو استعمال کرتی ہے یہ بھی ایک الہدہ کانیے کبھی پھر سناؤں گا اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کٹ امریکن ائر فورس ڈالنے جاری ہے وہ اپنے ای ایڈ جوائنٹ سرویلنس ٹارگٹ اٹیک ریڈار سسٹم یعنی کہ جے سٹارز کو وہ ختم کرنے جاری ہے ای تھری سینٹری ایویکس جہازوں کو وہ ختم کرنے جاری ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی امریکن ائر فورس کے پاس اس وقت سولہ کے قریب جے سٹارز موجود ہیں چار کو وہ اس سال ریٹائر کر دیں گے آٹھ کو وہ اگلے سال ریٹائر کریں گے اور باقی جو چار بچ جائیں گے ان کو وہ دوہزار چوبیس کے اندر ریٹائر کریں گے اس طرح سے امریکن ائر فورس اپنے تمام سولہ ای ایٹ جے سٹارز جہاز جہاز جو ہیں ان کو دوہزار چوبیس تک ریٹائر کر دے گی ای تری سینٹریز جو ہیں ان کو بھی امریکن ائر فورس ریٹائر کرنے جاری ہے امریکن ائر فورس کے پاس اس وقت تقریباً اکتیس کے قریب ای تری سینٹری ایویکس جہاز موجود ہیں اور اس سال امریکن ائر فورس کا ذہن یہ ہے کہ وہ ان میں سے پندرہ جہاز جو ہیں ان کو ریٹائر کر دے گی میں نے جو آپ کو ای تری سینٹری ایویکس جہازوں کی ریٹائرمنٹ پہ ایک ویڈیو بنا کے دی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد امریکن ائر فورس بوئنگ کے ای سیون ویج ٹیل جہاز جو ہے وہ پرچیس کرے گی اور اس ڈاکومنٹ کے اندر امریکن ائر فورس نے یہی کہا ہے کہ زیادہ تر چانسی یہی ہیں کہ ہم یہ ای سیون ویج ٹیل جہاز جو ہیں ان کو پرچیس کریں گے اس کمپیٹیشن کے اندر سویڈن کی سیب کمپنی بھی حصہ لے رہی ہے لیکن زیادہ تر چانسی یہی ہیں کہ امریکن اپنا جہاز ہی استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس ڈاکومنٹ کے اندر بتایا گیا کہ دس پرانے سیون تھرٹی ایچ ہرکولیس ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ جو ہیں ان کو بھی ریٹائر کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت امریکن ائر فورس کے بعد تقریباً دو سو اکتر کے قریب سیون تھرٹی جے سپر ہرکولیس جہاز موجود ہیں اور امریکن ائر فورس اپنے پرانے سیون سیون تھرٹی جہاز ریٹائر کرتی جا رہی ہے اور ان کو ریپلیس کرتی جا رہی ہے ان نئے سیون تھرٹی جے سپر ہرکولیس سے ان کی میں نے آپ کو ایک پہچان بتائی تھی کہ ان کے جو انجنز ہیں ان کی جو بلیڈز ہیں وہ چھے ہوتے ہیں اور جو پرانا سیون تھرٹی ہرکولیس ہے اس کے انجن کے چار بلیڈز ہوتے ہیں پاکستان ائر فورس اس وقت پرانا سیون تھرٹی جہاز استعمال کر رہی ہے اب یہ جو پرانے سیون تھرٹی امریکن ائر فورس ریٹائر کر رہی ہے ان میں ایک تو وہ سی ون تھرٹی جے سپر ہرکولیس پرچیس کر رہی ہے ان کے علاوہ امریکن ائر فورس کچھ ایم سی ون تھرٹی نائن گریب وولف ہیلیکاپٹرز بھی پرچیس کر رہی ہے یہ بھی بیسیکلی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز ہیں اور اس سال امریکن ائر فورس نے اس طرح کے پانچ ہیلیکاپٹرز لینے کا جو ہے وہ پرپوزل دیا اس کے علاوہ پچاس کے قریب ٹی ون جے ہاگ ٹوین اینجن جیٹ ٹرینرز جو ہیں ان کو بھی امریکن ائر فورس ریٹائر کر دے گی اس وقت امریکن ائر فورس کے پاس تقریباً ایک سو ستتر کے قریب ٹی ون جے ہاگ ٹوین اینجن جیٹ ٹرینرز جو ہیں وہ موجود ہیں جن میں سے پچاس کو وہ ریٹائر کر دیں گے اور امریکن ائر فورس کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم اپنے پائلٹس کو جو ہے وہ ورچول ٹریننگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ورچول انسٹرکشنز کی طرف لے کے جا رہے ہیں ریمورڈ لرننگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ورہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے زیادہ ایک سو ستتر جہازوں کی اب ضرورت نہیں رہی ٹینکر جہازوں کے اندر بھی امریکن ائر فورس چینجز لے کے آ رہی ہے اور امریکن ائر فورس اپنے پرانے تیرہ کیسی ون تھرٹی فائیو ٹینکر جو ہیں ان کو ختم کر رہی ہے اور ان کی جگہ پہ نئے کیسی فورٹی سکس پیکسس ٹینکر جو ہیں ان کو پرچیز کرنے جاری ہے اس سال امریکن ائر فورس تقریباً پندرہ کے قریب کیسی فورٹی سکس پیکسس ٹینکر جو ہیں وہ پرچیز کرے گی پچھلے سال اس کا خیال یہ تھا کہ ہم چودہ پرچیز کریں گے لیکن اس سال امریکن ائر فورس نے کہا ہے کہ ہم پندرہ کے قریب یہ پیکسس ٹینکر جو ہیں ان کو پرچیز کریں گے اگر ہم F15EX جہازوں کی بات کریں تو اس سال امریکن ایر فورس کا پلان ہے کہ وہ تقریباً 24 کے قریب F15EX جہاز جو ہیں ان کو پرچیز کرے گی اور ان جہازوں کے لیے امریکن ایر فورس نے تقریباً 2.7 بلین ڈالرز جو ہیں وہ الوکیٹ کر دی ہیں پچھلے سال امریکن ایر فورس کا خیال یہ تھا کہ وہ تقریباً 12 F15EX جہاز پرچیز کرے گی لیکن اس سال انہوں نے اس پروپوز بجٹ کے اندر جو ہے وہ F15EX کی تعداد ڈبل کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم 24 F15EX جہاز جو ہیں ان کو پرچیز کریں گے F35 جہازوں کی بات کر لی جائے تو پچھلے سال امریکن ایر فورس نے کہا تھا کہ نیکس جیر ہم تقریباً 48 کے قریب F35EX جہاز پرچیز کریں گے لیکن اس سال انہوں نے ان کی تعداد کو کم کر دی ہے اور 48 سے کم کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اب 33 کے قریب F35EX جہاز جو ہیں وہ پرچیز کریں گے باقی جو 15 جہازوں کا بجٹ بچے گا انہوں نے کہا کہ وہ ہم کچھ 6 جنریشن جہازوں کے پروگرام میں لگائیں گے اور کچھ جو ہے اس کو F15EX کی پروکیورمنٹ میں جو ہے وہ لگا دیں گے بسیکلی امریکن ایر فورس جو ہے نا وہ اپنے F15C والے جہاز جو ہیں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہی ہے F15EX سے F15EX جہاز جو ہے وہ زیادہ ویپنز کیری کر سکتا ہے F35 سے اور جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا چلایا ہوں کہ ایک جنگ کے اندر پائلٹ جو ہے وہ آپ سے زیادہ فیول ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ سے زیادہ ویپنز ڈیمانڈ کرتا ہے سٹیلتھ ٹھیک ہے لیکن پائلٹس کی جو زیادہ تر ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ فیول چاہیے ان کو زیادہ ویپنز چاہیے اس کے علاوہ امریکن ایر فورس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم F35 جو ہے وہ کم پرچیس کرنے جا رہے ہیں لیکن ہمارا جو اوریجنل پلان ہے 1763 جہازوں کا کہ ہم 1763 F35A جہاز پرچیس کریں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئی اور ہم اتنی جہاز جو ہیں ان کو پرچیس کریں گے آنے والے دنوں کے اندر ایک اور نئی چیز جو اس پروپوز بجٹ کے اندر نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن ایر فورس 113 ملین ڈالر جو ہے وہ ایسے ڈرونز کے اوپر خرچ کرے گی جو آنے والے دنوں کے اندر 6 جنریشن والے جہاز کے ساتھ کام کریں گے ایز ای لائل ونگ مین اور بی 21 بومبر کے ساتھ کام کریں گے ایز ای لائل ونگ مین یعنی کہ امریکن ایر فورس 6 جنریشن جہاز کے لیے بھی لائل ونگ مین جو ہے وہ تیار کر رہی ہے اور بی 21 بومبر کے لیے بھی لائل ونگ مین جو ہے وہ تیار کر رہی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکن ایر فورس تین قسم کے ویپن پلیٹ فارم جو ہیں ان کو رکھنے جا رہی ہے ایک تو ایکسپنسیو ایف 35 اور ایف 15 ای ایکس ہیں اس کے بعد ویری ایکسپنسیو 6 جنریشن کے انگیٹز ہیں اور اس کے بعد یہ سستے لائل ونگ مین پروگرامز ہیں اس کے علاوہ امریکن ایر فورس تقریباً 162 ملین ڈالرز جو ہیں وہ اپنے کمانڈ کنٹرول اور کمیونکیشن سسٹم کے اوپر خرچ کریں گے جس میں سے کچھ پیسہ ان ایر بیسیز کے اوپر اور ان فسیلیٹیز کے اوپر یوز کیا جائے گا جہاں پہ امریکن ایر فورس اپنے یہ بی 21 بومبرز کو رکھے گی 2023 کے بجٹ میں امریکن ایر فورس تقریباً 1.7 بلین ڈالر جو ہیں وہ بی 21 بومبرز کے لیے بھی جو ہیں وہ مختص کرے گی اس 1.7 بلین ڈالر کے ذریعے سے امریکن ایر فورس اس بی 21 بومبر کی لو ریٹ انیشل پروڈکشن سٹارٹ کرے گی اوورال امریکن ایر فورس کتنے بی 21 جہاز پروکیور کرے گی اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا لیکن اس سال وہ 1.7 بلین ڈالر سے تھوڑے سے بی 21 بومبرز جو ہیں وہ ان کو بنوائے گی اس کے علاوہ امریکن ایر فورس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کچھ HH-6W کومبٹ ریسکیو ہیلیکاپٹر جو ہیں ان کو بھی پرچیس کرے گی پہلے امریکن ایر فورس کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح کے تقریباً 113 ہیلیکاپٹر پرچیس کرے گی لیکن اب امریکن ایر فورس کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے تقریباً 75 جہازی پرچیس کرے گی دیکھیں جس طرح جس طرح سے یہ جنگ چینج ہوتی جاری ہے نا امریکن ایر فورس اپنے آپ کو بدلتی جاری ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکن ایر فورس اپنے اندر کس قسم کی چینجز لے کے آتی ہے اور یہی وہ چینجز ہیں جو دوسری ایر فورس کے اندر بھی آپ لوگ دیکھیں گے لیکن باقی ایر فورس جو ہیں وہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر یہ چینجز نہیں لے کے آئیں گی کیونکہ باقی ایر فورس کا اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے امریکن ایر فورس کا بجٹ آئی بلیو کہ دنیا کی تمام ایر فورس سے سب سے زیادہ ہے اس وجہ سے یہ ساری کی ساری چینجز جو ہیں ہم صرف ایک وقت کے اندر امریکن ایر فورس میں دیکھ سکتے ہیں باقی ایر فورس بھی اپنے آپ کو چینج کر رہی ہیں لیکن اتنے بڑے سکیل کے اوپر صرف امریکن ایر فورس ہی اپنے آپ کو بدل سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ امریکن ایر فورس اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے اور زیادہ تر اس کا جو فوکس ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ